جب بھی میں ایمولیٹر کے پر ویڈیوز بناتا ہوں مجھے ایک کمنٹ بہت زیادہ آتا ہے کہ بھائی ہمارے سسٹم میں کوئی بھی ایمولیٹر نہیں چلتا ہم جو بھی ایمولیٹر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کو ٹرائے کرتے ہیں یا تو وہ لوڈنگ پر سٹک ہو جاتا ہے یا پھر وہ بلیک سکرین کا ایشیو دے دیتا ہے اگر گیم چلتا ہے تو وہ لیک کرتا ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ انہی یوزرز کے لیے ہے اگر آپ کے سسٹم میں ونجی بی رہ میں میٹر ہی نہیں کرتا کیونکہ یہ جو ایمولیٹر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوٹیوپر کسی نے بھی آپ کو یہ ایمولیٹر دیا ہی نہیں ہونا میں گرنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں یہ جو ایمولیٹر ہے اس کا لنک میں نے اپنے کچھ سبسکرائبرز کو دیا تھا جو کہ میری ویڈیوز کے نیچے اکثر کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم میں کوئی بھی ایمولیٹر نہیں چلتا میں نے انہیں اس کا لنک دیا ہے میں نے کہا بھائی اب ٹیسٹ کر کے بتاؤ یہ چل رہا ہے کہ نہیں آپ یقین کریں کہ ایٹی پرسنڈ لوگوں کا یہ ایمولیٹر سمودلی جو ہے وہ چل گیا تو سجا کیوں نے میں آپ کے لئے پروائیڈ کر دوں کچھ لوگوں کا یہ نہیں چلا اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ کچھ انہوں نے گلتیاں کری تھی یا پھر کچھ سیٹنگ اس کی میں بتاؤں گا جو کہ four low end pc and possible low end سیٹنگ ہے اور اس کو بنائے ہی اس ٹائم پر گیا تھا جس ٹائم پر وینڈو ایکس پی میں بھی ونجی بیرام بہت ہیوی ماننی جاتی تھی تو یہاں پر آپ سوچ س ایمولیٹر ہوگا یہ ایمولیٹر آپ کے سسٹم میں چلے گا بھی اور اپلیکیشن کو بھی مکھن چلے گا وہ میں سارے اس ویڈیو میں بتاؤں گا بیسٹ سیٹنگ بتاؤں گا انسٹالیشن پورسس بتاؤں گا اس ویڈیو کو سکپ کرنے کی غلطی مت کرنا اگر آپ اس ویڈیو کو فول واش کرو گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھنے کی جان چھوڑ جائے گی آپ کو کبھی بھی بیسٹ ایمولیٹر فور low end pc یوٹیوب پ ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا چلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ یہ ای ایک سی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ای کومنٹ کروں گا کہ آپ میرے کومنٹ سیکشن والے لنک سے سہی ڈاؤنلوڈ کریں میں ڈیلی ایک ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتا میری دو تین چار دن بعد ایک ویڈیو آتی ہے اور وہ کام کی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم کریں گے کہ اس کو انسٹال کریں گے تو سمپلی آپ نے اس کو ایڈمنیسٹریٹر پر لانچ کرنا ہے جیسے اب ایڈمنیسٹریٹر پر لانچ کریں گے تو یہاں پر آپ بولیں گے یہ میمو ہے بھائی یہ میمو بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میمو اب کے ٹائم پر بہت ہیوی ہو چکا ہے لیکن یہ جو ایمولیٹر ہے یہ جو میمو ہے اس کا یو آئی آئی ایسو سب کچھ چینج ہے اس کے اندر آپ کو جو انڈرویڈ ملتا ہے وہ بھی بلکل چینج ہے سمپل آپ نے کرنا ہے براوزر کے او وہ یہاں پہ بنائے ہوئے آپ نے فولڈر بنا لینا ہے ورنہ آپ می کا نیو فولڈر پہ کلک کر کے فولڈر بنا سکتے تو میں اس کو ایمولیٹر والے فولڈر کے پر سیلیکٹ کروں گا انڈ ہیٹ انسٹال تو جیسے اب اپنا ایمولیٹر انسٹال کرو گے آپ نے فینش کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ملے گا ملٹی کر کے جس کو کہ آپ کو ڈلیٹ کر دینا اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے دوسرا آپ کو ملے گا یہاں پہ میمو کر کے جو کہ آپ کی مین ایکسی فائل ہے رائٹ کلک کر کے پروپٹیز میں جو یہ دیان سے دیکھ لیں نا کمپیٹیبیلیٹی میں جائیں اینڈ میک شور کریں سارے اپشن آپ کے انچیک ہونے چاہیے ان میں سے کوئی بھی ٹک نہیں ہونا چاہیے انڈٹو گے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ایمولیٹر بائی ڈیفولٹ ایڈمنیسٹریٹر کو سپورٹ کرتا ہے تو جیسے اب یہ کر لیں ایک چیز ضرور کرنی ہے کہ آپ نے میں سسٹم میں سارے ڈرائیورز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ڈرائیورز کو اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے میں نے ویڈیو بنا ہی اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گی ڈسکرپشن بوکس میں بھی منشن ہوگی اس کے بعد اب ایمولیٹر چاہیے اب آپ کا ویجوال کا ایشو ہوتا ہے تو دیکھئے یہ جو ایمولیٹر یا کوئی بھی سوفٹیئر ہوتا ہے اس کو چلنے کے لیے کچھ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ڈرائیٹ ٹیکس فریور یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں پروائیڈ کر رہا ہوں ون کلک پہ آپ ڈا� رہے ہیں اینڈ سب سے بڑھ کے یہ ایمولیٹر لوڈ ہی نہیں ڈالے کیونکہ بھائی جب یہ ایمولیٹر تھا بہت پرانا ایمولیٹر ہے بھائی وب کے ٹائم پہ ونڈو ایکس پیو کرتی تھی اس ٹائم پہ اتنی ہیوی اپلیکیشن اتنی ہیوی ریم یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی جتنے بھی یوزر ہوتے تھے نا وہ میڈ رینج پیسی یوزر ہوتے تھے تب کا اس ایمولیٹر کو بنایا گیا ہے تو آپ ایزی ہو کر کوئی بھی اپلیکیشن اس پ میری سن لینا بہت کام کی چیزیں بتاؤں گا جن کے یوزر کا اٹک رہا تھا یہ جن کا ایشو آ رہا تھا ان کا فکس بتا رہا ہوں آپ نے جانا ہے اپنے ایمولیٹر کی سیٹنگ میں اب اس کے اندر نا آپ کو سپیسیفیکل ہی ویسے کوئی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے چیک کریں نہیں چل رہا تب سیٹنگ کی طرف بڑھیں یہاں پر گور کو ون کر دیں ریم کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھےڑنا کسٹم ریزولوشن کے اندر جانا ہے اند ادھر سے آپ نے ا ایٹھ ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ ون نائن ون یہ ڈی پی بہت ہے بہت ہے ورنہ ٹو فور زیرو والا ڈی پی رکھ ساتے ہیں میں یہی ڈی پی کے اندر جاؤں گا اسی کے ساتھ آپ کو اس کا اندر شیئر فولڈر دیکھنے کیلئے ملتا ہے کوئی فائل اس کے اندر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو کر کے بتاؤں گا فیلال ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے سیف کر لیتے ہیں سیف کر کے یہاں سے اس کو ری سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک دفع تو یہ دیکھیں سیٹنگ اپلائے ہو چکے ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کا گیم لیگ نہیں کرے گا اگر اس کے انڈرویڈ ووشن کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو انڈرویڈ فور پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اگر اس کے ڈیویلپر اپشن کو آپ نیبل کرنا چاہے تو آپ نے پانچ دفعہ بیلٹ نمبر کے پر کلک کریں بیک والے اپشن کے اندر جائیں ڈیویلپر اپشن کے اندر جائیں ویسے اس کے اندر کوئی سپیسیفکلی سیٹن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ٹرانزیکشن ایفیکٹس کو بند کر دیجئے گا کہ جس سے کہ آپ کا اگر لو اینڈ پی سی حالا کہ یہ لو اینڈ پی سی میں چلتا ہے اس کو بھی ہینڈل نہیں کر پا رہا تو اس کو اوف کر دیں فور ایم ایس اے کو بھی یہاں سے آپ نے اون کر دینا ہے اینڈ بیگرونڈ پروسیسر لیمٹ مین چیز ہے اس کو ایٹ لیسٹ ون کر دینا میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑا بیک والے اپشن کے اندر جائیں اس ایمولیٹر کے ان چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سکرین شوڑ لے سکتے ہیں کی مائپنگ ہم آگے جا کے بات کریں گے شیک بغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پر روٹیت کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ موبائل سکرین پر لانا چاہے اے پی کے انسٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کے سسٹم میں سپیسیفکلی اے پی کے پڑا ہے یہاں پر آپ کوئی کلین کا اپشن ملتا ہے کہ اگر آپ کے سسٹم ہینگ ہو رہا ہے آپ اپلیکیشن چلا رہے ہو تو ہینگنگ پروبلم آ رہی ایک دف لائن میتھڈ بتا دیتا ہوں تو یہ جو گیمز ہے میرے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے ہوئے ہیں تو اس کو انسٹالل کرنے کے لیے جو بھی آپ کے فائل پڑی ہے اگر آپ اس کے اندر ایکسپورٹ کرونا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس فائل کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اپنے سسٹم میں جانا ہے دیس پیسی میں اور یہاں پر اپنے ڈاؤنلوڈز والے فولڈر کے اندر جانا ہے یا پھر آپ ڈونڈ سکتے ہیں یہی کہ یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ دیکھنے کے لیے ملتا ہے نو پرابلم اور یہاں پر ڈاؤنلوڈز والے فولڈر میں جانا ہے اور وہ جو اپلیکیشنز ہیں آپ کے یہاں پر شو ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتا ہے یہ انسٹالل نہیں ہوا یہ جو امولیٹر ہے یہ اپنے اپلیکیشن اٹھانا ڈی کومنٹ کرتا ہے اگر آپ باہر سے کوئی اپ کریں گے تو وہ نہیں چلے گا آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں کچھ اپلیکیشنز چل جائیں گے سارے اپلیکیشن یہاں پر نہیں چلیں گے اب یہاں پر ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ اب اپلیکیشن کی اس طریقے سے انسٹالل کرو گے بیسٹ میتھرڈ ہے تھری ڈوٹس پر کلک کریں گوگل پلی سٹور کا آپشن آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جائے گا اب ہی ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک گوگل پلی سٹور کے اوپر کلک کریں گے ان اگزیسٹنگ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر میں ای میل اور پاسفور ڈال کے سائنن ہو جاتا ہوں تو اس طریقے سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو سائنن کر ل آپ کو وہ شو نہیں ہوں گے لیکن یہ بیگراؤن میں اپڈیٹ کرتا ہے اگر آپ کی وائف اے کی سپیڈ بہت اچھی آتی ہے ڈاؤنلوڈی سپیڈ آتی ہے بھائی آپ کی تین سے چار امبی تو آپ نے کرنا ہے کہ پانچ منٹ ویٹ کرنا ہے اگر آپ کی سپیڈ کے بھی میں آتی ہے تو آپ نے پنترہ منٹ ویٹ کرنا ہے تب آپ اس کے اندر اپلیکیشن انسٹالل کر پائیں گے ادروائز آپ اس میں ایپ نہیں انسٹالل کر سکتے یہ میں پہلے ہی بتا دوں یہ مت کرنا ہے اوپن نہیں ہوا کمنٹ کرنا شروع کر دینا بھائیوں ویٹ کیجئے گا تو یہاں سے ہم کرتے کہ یہاں پہ فری فائر لکھ دیتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے فری فائر شو نہیں ہو رہا تھوڑا سا ویٹ کرنا بھائیوں آپ کا شو ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں فری فائر یہاں پہ شو ہو چکے میں فری فائر انسٹالل کر کے آپ کو نہیں دکھاؤں گا یہ دیکھیں اپنے خودی اپلیکیشن یہ اپڈیٹ کر رہا ہے یہاں پہ گوگل پلے گیمز سب کچھ یہ خودی اپڈیٹ کر رہا ہے اگر آپ ان� کنٹریز ہی ہیں جہاں پہ فری فائر بینڈ کرا گیا ہے تو سمپل ٹائپ کریے ey یہاں پہ آپ کو فری فائر دیکھنے کے لیے ملنے کی جائیں گے کوئی سی بھی کنٹری آپ کو چینج کرنے کیلئے آپ نے کسی بھی ویٹین کو انسٹالل کرنا ہے اور وہاں سے اگر آپ اینڈیا سے ہے تو آپ اسی کی کنٹریز میں آ جائیں وہ کنٹری جہاں پہ فری فائر بینڈ نہیں اس کنٹری پہ آ کر آپ فری فائر کو ڈاؤنٹڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ہیل کلائم گیم کو انسٹالل کروں گا یہ بہت ہی پاپولر گیم ہے اینڈ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے تو بھائی میں اسی کو انسٹرال کروں گا آپ اپنے چاہے جو بھی گیمز ہیں وہ انسٹرال کر سکتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ایب ہے وہ یہاں پر انسٹرال ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو شورٹ کٹ بھی یہاں پر مل جائے گا دیکھیں میں بار بار بول رہا ہوں یہ اپنی کچھ سرویس انسٹرال کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ خود ہی انسٹرال کر رہا ہے یہ اولڈ ہے تو اس لیے اپنے آپ کو یہ انڈرویڈ ہے اس کو اپگریڈ کرے گا اپنی جو فائز ہیں ان کو اپگریڈ کرے گا تب جا کر یہ آپ کو پرفونس پر وائٹ کرے گا اب ہی آپ نے اس کو ڈیپینڈ نہیں کرنا میرا بھی بہت اٹکر ہے اس کی مین ریزن ہی کہ بیگرونڈ میں یہ اپنے پرسس کو چلا رہا ہے اب یہاں پر ہمارا گیم چل چکا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بول رہا ہے کہ بھائی بریک کا بٹن یہ والا ہے اب اپنے کوڈنگ جو بھی آپ کی گیم کی ہوگی میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا آپ نے کی بورڈ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ ریسنگ گیم کھیل رہے ہیں تو آپ نے یہ ٹلٹ والے بٹن کو سیلیکٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر ماوس لو کرنا شوٹنگ گیم کھیل رہا ہے تو آپ یہ والا سیلیکٹ کر سکتے ہیں رائٹ کلک شوٹنگ کے لیے آپ نے یہ والا بٹن یوز کرنا ہے اگر اسی کے سرسط آپ کو ویل کا بٹن دیکھنے کے لیے ملتا ہے لیکن فیلال ابھی ہم سپیسیفکلی اس بٹن کو سیلیکٹ کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم اب اس کی سیٹنگ کریں گے تو یہاں پر میں نے کرا گئے یہاں پر دی کا بٹن رکھ دیا اور یہاں پر میں نے اے کا بٹن رکھ دیا ٹھیک ہے پیچھے جانے کے لیے اگر اس کا آگے اور یہاں پر آپ نے سیو والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے سیو بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ہماری کی میپنگ سیو ہو چکے میں ٹچ سراؤڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور ماوس کو سائٹ پہ لے جاتا ہوں یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹک لگ چکا ہے مین سیٹنگ ورکنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کی میپنگ والی ورک کری یہ بریکہ بٹن دبایا ہے اور بریک ہو رہی ہے اور یہاں سے آگے جانے والا بٹن ہمارا وہ بھی ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس میں اپلیکیشنز رن کر سکتے ہو تو بھائی یہ تھا ایمولیٹر جس کو کہا بھائی لو اینڈ پی سی میں رن کر سکتے ہو ایک چیز میں بتا دوں کہ ان آئیڈیاز کو فائنڈ کرنے میں بہت زیادہ محنت بہت زیادہ ریسر چلے بیٹ بکنیوں کی طرح میں ایک ہی ایمولیٹر کے پیچھے نہیں پڑ جاتا کہ بھائی ایمولیٹر سب نے بتایا میں بھی اس کے پیچھے پڑ جاؤں نہیں الگ کونٹینڈ میں لاتا ہوں میری کوشش ہوتی سب سے الگ چیز لاؤں اور سب سے یونیک اور بہترین چیز لاؤں ویڈیو چی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ